تو دھی لیں گے ورنہ جامع شہادت دھی لیں گے صحیح نشین فتشیر فرما خوائدین مجلس حضر کو نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام فرنہ نشین ماں اور مہنوں حضران انتخابات کا وقف ہے اور ہنڈوستان کے آزانی کے ستر سال ہو چکے اور ستر سال کے سفر میں کئی سیاسی دواتے کئی لیڈر انتخابی مینار میں آئے اپنی قسمت کو آتا آئے اور کئی گمنام شخصیتوں کو عزت بھولی گئی پہچان ملی شہرت ملی دولت ملی آر اس کے ساتھ ساتھ احتنار ملا اور ستر پرس کے اس سیاسی سفر میں ہمارے سامنے کئی سیاسی جماعتیں آئی ہوئی کبھی کاملس آئی کبھی جندہ پاٹی آئی کبھی جندہ دل آئی تو کبھی نشکر فرند آئی کبھی سماد وادی آئی کبھی بہت سماد آیا تو کبھی کوئی جماعتیں بہت سی جماعتیں آئی ہیں اور ہر جماعت میں یہی مادہ کیا کبھی تو ہمارا ساتھ کو ہم تمہارا بھی قاس کریں گے ہم تمہارے تقدیر کو بد لیں گے تمہارے مستقبل کو بد لیں گے اور تمہاری بستیوں میں اخمید وشاہی دائیں گے تو تمہارے زندگیوں سے انہیوں کو نکالیں گے نئے ادانوں کو لائیں گے اور اس ولک کو سب سے آگے منا کرنے جائیں گے ہم نے اور آنکھ لی ان تیخونات انوانوں کو خبول کیا اور سندر ورس میں ہم نے کبھی نہروں کا ساتھ دیا تو کبھی اندرہ ناگی کا ساتھ دیا کبھی اوراں کی ریسائی کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے پھر لازمان دو شاہتری کا ساتھ دیا تو کبھی اندرہ کا ساتھ دیا تو کبھی پھر راجو گانی کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے ویڈی سنگ کا ساتھ دیا تو چندہ شیکر کا ساتھ دیا اندرہ کمار دجلال کا ساتھ دیا تو دیرے گوڑوٹا بھی ساتھ دیا ہم نے ہندوستان کی سکرہ ورس کی اس تاریخ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہر کسی کو آن آیا ہر ایک کا ساتھ دیا اور پھر ہم کو ملا گیا پلک کر اگر دیکھتے ہیں تو گوپال سنگھ کا بھی شرحی ریپورٹ یہ وہی کہتی ہے کہ سب سے پچھلا ہوا سب سے کم نور اور سب سے آخر میں کوئی ہے ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت سنہاں ہے سنگھر ورس کی ریپورٹ آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے پچھلے ہوئے سب سے کم نور سب سے آخر زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی کچھلا ہوا ہے تو وہ آہ ہے اور پھر اس کے بعد رنگنات کسرا کمیٹی آئی اس کے بعد پھر کولو کمیٹی آئی محمود رحمان کمیٹی آئی بارال سنگھر ورس کی اس تاریخ میں کئی کمیٹی آئی کئی ریپورٹ آئے لیکن سوال یہ ہے کہ ان ریپورٹ کا ایکشن پیکن کیا ہوا ان ریپورٹ کے نتائج کیا ہوئے سوال یہ ہے کہ آخر یہ ملک میں اس ملک کی سب سے بڑی اخلیت سب سے پیچھے کیوں ہے سب سے آخر میں پھری ہوئی کیوں ہے اس ملک میں سب سے در ورس میں اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ نا انثاثی ہوئی ہے تو میں یہاں بڑھے رہ کر کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ نا انثاثی سب سے زیادہ حق طرفی سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ قسمت سب سے زیادہ جانے اگر کسی کی گئی ہے تو وہ مسلمان کی گئی ہے چہہتPA�� کے کوئی نکار کر سکتا ہے کہ پچاد ورس ستر ورس کیhte عربوں میں پچاس ہزار فیسادات کے ذریعے ہم کو لوٹا گیا ہم کو کاتا گیا ہم کو جنایا گیا ہماری کوکوں کو میران کیا ہمارے دوحادوں کو لوٹا گیا پسیوں کو ہاتھ کی دھیر میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر کیا ملا تو پھر کمیٹیاں ملی انکوائری کمیشن ملے لیکن سوال یہ ہے کہ پچاس ہزار فیسادات میں ہم کو انساق ملا نہیں نہ انساقی ملا نہ ہم کو روزی ملی نہ ہم کو روٹی ملی نہ رہنے کو پھر ملا نہ بچوں کو پڑھانے کے لیے سکول ملے نہ بیماروں کے علاج کے لیے دوحانے ملے نہ ہم کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے پہل سے نہ خرد ملا نہ کسی نے کوئی مدد کی تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پساندلی اور یہ نائنساقی کیوں ہوئی ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا لیکن پھر بھی کسی نے ہماری مسیبت ہماری پریشانی اور ہمارے تقریب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اگر ساتھ دیا ہوتا تو پھر سچر کے میٹی یہ کیوں کہتی ہے اگر کچھ کیا ہوتا تو پھر رنگلات میں سرہ کے میٹی یہ کیوں کہتی ہے آپ کے سامنے یہ سارے حالات ہیں تو ہم جن کے لیے وہ جانے جاتے ہیں پہتانے جاتے ہیں انہوں نے کوئی نیا کام نہیں دیا لیکن ہم سے بھی ایک بہت بڑی مخلط ہوئی اور وہ مخلط یہ کی کہ ہم نے اپنے سپوں میں اتحاد کو پیدا نہیں دیا اگر ہمارے سپوں میں اتحاد ہوتا اور ہماری سپوں میں ہمارا درد رکھنے والے خائدی ہوتے ہماری تقریب کو محسوس کرنے والے رہنما ہوتے تو شاید ہمارا یہ حال نہیں ہوتا آج آپ مور کریں کہ آج ہر کوئی ہماری پساندگی ہماری کمدوری کی بات کرتا ہے لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ساری پساندگی ایک دگا ساری کمدوری ایک دگا ساری حق طلبی ایک دگا لیکن ان سارے چیزوں کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے ذریعے ہم اس پلک کے مخدر کے مالی بن سکے ہیں اور وہ وہ طاقت کیا ہے وہ طاقت ہمارا اوٹ ہے جس کو ہم پس صحیح استعمال کرنا ہوتا ہم نے آج تک اپنے اوٹ کا صحیح استعمال نہیں لیا اس وجہ سے ہمارے اوپر نائن ساکھیا ہوئی آج اگر بلک کہ وزیر آدم بھارت یا جنتہ پاٹی سے ہے اور ان کا نام نرللہ موڈی ہے تو جتنے اوٹ لونے لیے ہر الیکشن کمیشن اپ انڈیا کے سائٹ پر جا کر دیکھو کہ ہرٹی ون پرسن اوٹ لیا ہمارے ایک تیر فیصد اوٹ لے کر اسی کے دہے میں جو پاٹی کے دو ایم پیس تھے آج وہ پاٹی دو سو سو سی ایم پیس تک پہنگا ہوتے تو آپ کو گھار کرنا ہوگا فٹی ون پرسن کو اگر اوٹ لے کنوٹ کر دیتے ہیں تو جونہ اوٹ بی جے پی نے نرندر موڈی نے دوزار تودا ہر الیکشن میں حاصل کیے وہ سیونٹی کروڈ تھے سترہ کروڈ سترہ کروڈ وار سے سنو نرندر موڈی سترہ کروڈ اوٹ لے کر ہندوستان کا وزی ریاض مدھ سکتا ہے تو کیا اس بلک کی صد پہ بری اقلیت پچیس کروڈ کی تعلان میں رہنے پسنے والے کیا اس بلک کے مخدر کے مالک نہیں ہو سکتے کیا ہم کیا ہم اس بلک کے مخدر کے مالک نہیں ہو سکتے میرا آپ سے سوال ہے وہ سترہ کروڈ اوٹ لے کر وزی آدم بن سکتا ہے اور ہم اتنی بڑی تعداد میں رہنے کے بعد بے آواز ہے حق سے محرور ہے نائنسا کی پشکار ہے اور کوئی ہماری ناوال ایوانوں میں نہیں ہے تو خدا رہا اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھو اس اوٹ کی طاقت کو سمجھو بے شک ہم باشا نہیں بے شک دلی کے طرف پہ شاید ہم بیٹھ نہ سکے لیکن خدا کی ختم دلی کے طرف پہ کوئی بھی ہمارے ماضی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا یہ ہے ادھاری طاقت لیکن افراد ہے کہ ہماری طاقت بٹی ہوئی ہے ایک ادھر جاتا ہے ارے ایک پچکیس راستہوں کے بھنک جاتے ہیں ہم جس کی وجہ سے ہماری نہیمیت بڑھ گئی ہماری طاقت کم ہو گئی یاد رکھو یہ ہاتھ ہے اس ہاتھ میں پانک اولیا ہے اگر یہ ایک انگلی سے مار کرو تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتو گا جو کرو تو بھی نہیں تین سے بھی اگر کسی کو مارنا چاہو تو بس ایسے ہی جائے گا چار سے مارو تو مارا کچھ زور سے جائے گا پانچ سے بھی اگر مارو تو زور سے جائے گا لیکن یاد رکھو اگر یہ ایک دو تین چار پانچ انگلیہ مل جاتی ہے اور ملتی بن جاتی ہے تو اس کی طاقت کیا ہے تم کو آنے تو آج اسی طاقت کو پیدا کرنا ہے اور یہی طاقت کا نام اتحاد ہے آج اگر ہم منظم ہوں گے منطعید ہوں گے ایک مرکز سیاسی پہ آئیں گے تو ہم حالات کا محابلہ کریں گے نہیں تو پھر بیوہ کی طرح فریاد کرنے سے انصاف نہیں ملتا بیوہ پکارتے رہے گی کہ میرا سہاں گر گیا سہاں گر گیا لیکن دنیا اس کو انصاف نہیں دے گی دنیا اسی کو انصاف دیتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے دنیا اسی کے سام میں چھتی ہے جس کو دنیا کو چھکانا آتا ہے دنیا اسی سے درتی ہے جو دنیا کو درانا جاتا ہے اور جو دنیا سے درتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنے ہم سے محروم ہوتا رہا ہے خلالہ سمجھو حالات کی نداکت کو سمجھو آئے ہر کسی کی آواز ہے لالو کسی کی آواز ہے تو ملائم کسی کی آواز ہے مایووٹی کسی کی آواز ہے تو شف سیلا کسی کی آواز ہے بیدے پی کسی کی آواز ہے تو بہرحال ہر ایک کی آواز ہے اگر نہیں ہے آواز تو صرف ہماری آواز نہیں ہے اور آج آپ کی آواز کے ذریعے آپ کے حق تلفی پر اختلار کے گیرے بان کو پکڑ کر سوال کرنے کے لئے مجلس اتحاد المسلمین آئیے ہیں آج مجلس آپ کے اتحاد کی طاقت کے ذریعے آپ کے نائنصافی پر انصاف پرک کرنے آئیے ہیں مجلس آپ کے اتحاد کے ذریعے آپ کے حق تلف کرنے آئیے ہیں مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمعہ خرق نہیں کرتی مجلس کام کرتی ہے یہ کانگرس یہ انپیٹی یا سوائے وادی فادی کے لوگوں نے جا کیا مہارا اسکار کے اقلیتوں کے لئے میرا سوام ہے چیلنز کرتا ہوں چیلنز کرتا ہوں کانگرس ان سی پی کے پورے مائنورٹی لینرز کو آجا ایک ریکھ ہم پر بمسلے کے گا جاؤ مرکیر آ کر کھو گا اور تم بتا دو کہ تم نے کیا کیا بتا دو کیا 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 مالے گاؤں کے پندھوا کے بگر افتار محصول مسلمانوں کے ساتھ کا انصاف کیا کیا سری کرسرہ کمیٹی کی ریپورٹ میں جن ملزمین کے نام آئے چان ملزمین کو صدا دی چاہ مائنورٹی بجٹ کانگرس کے دور میں کتنا تھا مہارا شرہ میں دو ہزار چودہ الیکشن کا سال اور مائنورٹی بجٹ چو ہزارن ایٹی کروڑ اور الیکشن سے پہلے دو تھاظن سویل وردھتیر میں جتنا تھا ایک سو ستر کار تو سوال ہے میرا ان سی پی کانگرس ہے کہ مہارا شرہ میں مائنورٹی کا پرسنٹیج آف پاپیلیشن کتنا ہے 30 پرسنٹے مائنورٹی اور بجٹ صرف دو سو اسی کار اور اس میں سے سپنڈ سرپ اسی کار دیا ہوا اور آپ جاننا جائیں گے کہ میں جس ریاستر جس سٹیج سے آیا ہوں وہاں پر کیا بجٹ ہے یا آپ سب نے ان سی پی کوڑ دیا کانگرس کوڑ دیا انہوں نے کتنا بجٹ دیا آپ کو دو سو اسی میں جس سٹیج سے آیا ہوں وہاں پر مائنورٹیز کا بجٹ ایک ہزار دو سو کار روپیا ہے 1,200 روڈ اور سکول ایڈکیشن کا بجٹ الڈ ہے 1,500 روڈ کا 200 مسلم مائنورٹی ریزیڈنشل سکول سکول سکتے تلین آنا چار پی سکتہ خدا ہے سو پرسن ریزرویشن ملادمت میں اور تعلیم میں چا ریزرویشن یہاں پر ہے مائنورٹیز یا مسلمانوں کو مہناشترا میں ایڈکیشن یا ایمپولامنٹ میں نہیں ہے آپ بتائیے میکنم ایڈکیشن موسیقی شبیعنن ایڈکیشن